پولیس سے کوئی بھی شکایت ہے خواہ ایف آئی آر کے درج نہ ہونے کی یا درج ہونے کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے اس سے کوئی کمپلینٹ تو وہ ایک ایویڈنس کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس سارے کا سارا ریکارڈ ہے سینئر آفیسز کے پاس جا سکتے ہیں وہ اپنی جرائم سے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں وہ بغیر کسی تکلیف بغیر کسی دکت کے پولیس ٹیشن ریکارڈ میں بھیج لیں ناظرین عوام کو پولیس سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہماری اف آئی آر درج نہیں ہوتی عوام بلکل صحیح ہو رائٹ پہ ہو تھانے جائے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی شکایات یہ رہ جاتی ہیں کہ ہماری اف آئی آر درج نہیں ہوتی تو سن لیں آج کے بعد آپ کی یہ شکایت نہیں رہے گی آئی جی پنجاب نے کیسے انیشیٹیف لے لیے اگر آپ ون فائی پہ کال کریں گو اور آپ بلکل ٹھیک رائٹ پہ ہوئے تو آپ کی اف آئی آر لازمی درج ہوگی یہ سسٹرم کیسے کام کرتا ہے آپ کی اف آئی آر کتنی دیر میں درج ہوگی یا اگر آپ نے یہ پروگرام اینڈ تک دیکھ لیا تو آپ کی کاؤں ویش یہ شکایت نہیں رہے گی کہ میری اف آئی آر درج نہیں ہوئی ناظرین جب ون فائی پہ کال آتی ہے اس میں سے کچھ کالز بلکل ٹھیک ہوتی ہیں لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی اف آئی آر درج ہو کچھ کالز ان میں سے فیک بھی ہوتی ہیں جالی بھی ہوتی ہیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں لیکن اب سے آپ نے پریشان نہیں ہونا لوگوں کی جو شکایات نہیں کہ ہماری اف آئی آر درج نہیں ہوتی اب اس کا پنجاب پولیس نے پروپر ایک حل نکال لیا ہے اب جب کبھی ون فائی پہ کال آپ کریں گے تو آپ کو ایک ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کی کال پہ متلکہ افیسر ایک فلانا افیسر تائنات کر دیا گیا ہے وہ اس چیز کو ویریفائی کرے گا آپ کی کال ٹھیک ہے کے نہیں یہ میرے پیچھے سسٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب ایک کالر کی کال آتی ہے اس کی لوکیشن لکھی جاتی ہے موبائل نمبر لکھا جاتا ہے کریشن ٹائم کتنے بجے کال آئی کتنے بجے کال آئی کس دن آئی اس کے بعد جو متلکہ افیسر ایس کو بھی تائنات جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اینڈ پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے اس پہ ایکشن کیا ہوا آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ڈی اے جی آئی ٹی وکاس نظیر صاحب سے پوچھتے ہیں اس سسٹم کے باقی موڈیولز کی ہیں یہ سسٹم کس طرح کام کرے گا لازمین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب ون فیسر پہ جب کال آئے گی اور کال آنے کے بعد ایف ای آر لازمی درجہ ہوگی لیکن اس کے لیے صورتحال یہ ضروری ہے کہ آپ کی کال ویلیڈ ہو یہ جو انیشیٹیف لیا ہے آئی جی پنجاب نے اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈی اے جی وکاس نظیر صاحب وجود ہیں آپ ڈی اے جی آئی ٹی ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر مجھے ہی بتائی گا یہ انیشیٹیف ہے کیا اب پہلے بھی لوگ ون فیسر پہ کال کرتے تھے اب کس طرح لوگوں کی ایف ای آر کو آپ ہنڈر پرشنٹ یقینی بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انیشیٹیو ہے یہ انٹروینشن ہے بنیادی طور پہ آئی جی صاحب پنجاب کا ایک کونسیپٹ ہے سٹیزن سینٹرک پولیسنگ کا کہ ہم اپنی پولیسنگ سرویسز کو شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب میں اس میں جو بہت زیادہ ایک شکایت تھی شہریوں کی وہ یہ تھی کہ ان کے لیے ایف ای آر درج کرانا بہت مشکل ہے اور اس میں کافی زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں تو اب اس انیشیٹیو کے ذریعے ون فائی پہ جو بھی جرائم سے متعلق کالز ہیں ان کو ڈاریکٹلی جو پولیس ٹیشن ریکارڈ ہے اس میں پش کر دیا جاتا ہے اور پولیس ٹیشن میں اس کو اسی طرح ٹویٹ کیا جاتا ہے جس طرح کہ واکن یا کسی بندے نے پولیس ٹیشن میں آ کے درخواست دی ہو جو ہی یہ ون فائی کی کال پولیس ٹیشن میں موصول ہوتی ہے وہاں سے کال کرنے والے کو یا درخواست دوہندہ کو ایک ایس ایم ایس بھیج دیا جاتا ہے جس میں اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کی شکایت تانے میں موصول ہو گئی ہے اور فلان تفتیشی افسر اس کی انکوائری کر رہے ہیں اور اس انکوائری کے نتیجے میں پھر جو بھی اقتامات کیا جاتے ہیں ایف آئی آر کا اندراج یا کوئی اور پردر انکوائری وہ اس سے اسے باخبر رکھا جاتا ہے تو اس سے جو تین بڑے فائدے ہیں اس سے پہلا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جرائم سے متعلق ہر شکایت جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ مقدمات درج نہیں ہوتے یا ایف آئی آر ہے وہ جرائم کی صورتحال کو ریفلیکٹ نہیں کرتی دوسرا کیونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم کے تھرو کیا جا رہا ہے تو اس لیے شہریوں کو اس کمپلینٹ کی ہر پراغرس سے باخبر رکھا جاتا ہے کیونکہ عمومی طور پر شہری جو ہیں وہ لاؤ سے قانون سے واقف نہیں ہوتے تو جب ہم ان کو اس ایم اس کے ذریعے اطلاع دیتے ہیں تو ان کے لیے کیس کو ٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور تیسری چیز کہ اگر انہیں پولیس سے کوئی بھی شکایت ہے خواہ ایف آئی آر کے درج نہ ہونے کی یا درج ہونے کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے اس سے کوئی کمپلینٹ تو وہ ایک ایویڈنس کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس سارے کا سارا ریکارڈ ہے سینئر آفیسز کے پاس جا سکتے ہیں اور اس طرح پولیس کی جو خود تسابی کا عمل ہے اس کو بھی ممکن بنایا جیا ہے سر میرا یہ کوئیسن ہے کہ لاہور ایک بڑا میٹرپلیٹن سیٹی ہے کیا یہ سسٹم صرف لاہور میں ہے یا ہم راجنپور یا میاں والی کی کسی تحصیل کے ایک چھوٹے سے پولیس ٹیشن میں بھی یہ سسٹم رکھو گا جی یہ پورے پنجاب کے لیے پورے پنجاب کے ہر شہری کے لیے ہے اور ہر پولیس ٹیشن کے لیے ہے اور اس کا جو پارٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خدمت مرکز میں بھی جا کے اپنی کرائم سے متعلق کمپلینٹ جامع کرانا چاہیں تو بھی آپ کرا سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے جو پولیس ٹیشن ریکارڈ کا سسٹم ہے اس میں پوش کر دی جاتی ہے سو اب شہریوں کو یہ سہولت نہ صرف بان فائیو کی کال کے حوالے سے بلکہ ہمارے خدمت مرکز کے حوالے سے بھی میسر ہے کہ وہ اپنی جرائم سے متعلق جتنی بھی شکایات ہیں وہ بغیر کسی تکلیف بغیر کسی دکت کے پولیس ٹیشن ریکارڈ میں بھیجنے ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے اگر آپ ون فائی پہ کال کریں گے دین آپ کو تھانے جا کے کمپلین ریجسٹر کرانے کی بھی ضرورت نہیں ون فائی پ کی کال کی اوپر ہی آپ کی اف ای آر درج ہوگی اور اگر آپ کی اف ای آر درج نہیں ہوتی تو اس کا نالیج اس سرکل کے ایک سینئر آفیسر ایس ڈی پی او ڈی ایس پی ای ایس پی کو پتا ہوگا سیف رین سیف سیٹی کے ساتھ پولیس لوگ کو دیکھتے رہے ہیں مجھے عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان